دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے دو انسانوں کو ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک سود کھانے والا ایک ناحق قتل کرنے والا یہ ہمارے میرے نبی کی امت ہیں کسی نے بتایا کسی نے محنت نہیں کی آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا ہر دفعہ یہاں سے باش شروع کی تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں کسی پہ ہاتھ نہ ڈا دا میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا ہے کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوہ نہیں کی زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتے ہوئی دیکھ رہے ہیں تو بھائیو محبت سے رہنا سیکھو معاف کرنا در گزر کرنا سیکھو اپنے اللہ کے سامنے چھکنا سیکھو جب قوم زوال کا شکار ہوتی ہیں کہتی ہیں یہ فلان کی سازش ہے جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان امریکہ کی سازش ہے یہ صرف یہودیوں کی سازش ہے یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے یہودیوں کی سازش ہے جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں یہ امریکہ کی سازش یہ یہودیوں کی سازش نوجوان اولادِ ماں باپ کی نافرمان ہیں یہ کسی دشمن کی سازش ہے میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کرے تھی بکواس مت کرو ماں کو کرے تھی بکواس مت کرو تو اس کی ماں کے آنسوں ایسے گر رہے تھے یہ امریکہ کی سازش ہے اور میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کب آئے گی کب کوئی نشانی کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آجائے گا ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں ہمارے اندر سے کتنی بڑی لانت ہے جھوٹ آپ نے فرما جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو تین میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں تین میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا کہ ہر دکاندار جھوٹ بولتا ہے ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بولتا ہے ہر سیاستدان جھوٹ بولتا ہے ہر سے مراد ہے سو میں نینانوے نہیں ایک لاکھ میں نو نینانوے آزار نو سو نینو کوئی ایک لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے دشمن خود ہیں جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور یوسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی سپین سے آخری ملک تھا یورپ کے صرف میں سپین تو قدم قدم پہ میں رویا قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے کہ پاکستان سپین میرے سامنے یوں آتی تھا یوں آتی تھا سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کی تاریخ پاکستان کے حالات سپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا سپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچے مسجد قرطبہ جیسا شہکار بیچ اس کے گرجہ بنا ہوئے سلیبیں لٹکی ہوئے ہیں بت پڑے ہوئے ہیں نماز منع ہے گورڈ لگا ہوئے ہیں تو میں مہراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھ لنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینے بھی بڑھا اندھیر پا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں یحیٰ بن یحیٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے علامہ قرطبے کی تفسیر چلتی تھی ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے ابن حضم کے فقی مقالات سنائے جاتے تھے بقی ابن مخلط جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ قارل قارل رسول کے تھے ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئیں وہ دو ایک ان کے لئے تفریق کی جگہ بنی میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا اور زیادہ رونا اس پہ آرہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے وہ کیا کرنے ہیں دین پہ نفرد فرقاواریت کی نفرد سیاست کی نفرد قوم کی نفرد صوبوں کی نفرد شہروں کی نفرد زبان کی نفرد کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہو اب کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گا وہ ایسے ہی کھڑا دیکھتا پھر وہ محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو سات سو سال پرانی پران کے آیات اب بھی اسی طرح لکھی ہوئی تو میں نے کہا یا اللہ میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی کسی کی نزدیک بھی ایسی نماز نماز نہیں ہے پھر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو آپ اس کی نفردیں مٹا دو اللہ کے باست اپنی جان کے دشمن نہ بنو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو تقریریں سننا چھوڑو تاریخ میری کبزوری رہی ہے میں بچپن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلی ذوق تھا تاریخ پڑھنا تاریخ پڑھنا جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آگے تو اور پڑھنے کا لگیا پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جون چیز پڑھی وہ یاد رہے گی میں تو ایسے بس ڈوبتا اُبھرتا رہا کہ یا لاج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں سال سو سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے جن درو دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واضح ارشاد سنے جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں قرطبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوئے ہیں نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور میں کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی میں یہاں نماز پڑھتا ہوں میری نماز قبول کر لے میں نے اشاروں میں نماز پڑھتا اللہ اکبر پھر سنا پھر سادیا پھر رکو پھر سجدہ اللہ اتنا کوئی ہے رکو سجدہ اتنا کر کے تھا چونکہ جو داڑی والا اندر آتا ہے نا تو اس کے پیچھے سی کوٹی لگ جاتا کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے تو ایک سی کوٹی والا ہمارے پیچھے پیچھے کر رہا تھا شکریہ اللہ میں بھی ان میں ہو جاؤں جو انہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش ہے کہ کیا ہو رہا ہے شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول لے کسی کی تو بھائیو محبت سیکھو محبت سیکھو ترگزر سیکھو عزت تبلیغ سے خوبصورت محنت سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو لیکن میرے بھائیو دنیا بھی پھری ہے تاریخ بھی پڑھی ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت زیادہ سو مراجع ہے نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے امبار لگا دی اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے تین سو سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں پہلے تین سو سال کو چھوڑ کر ان گیارہ سو سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہو میں تمہارے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں تبلیغ میں وقت دو اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے اگر لوگوں کو لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے صرف ہر مہینے تین دن کی نیت کرو کہ ہر مہینے تین دن لگانے کرو گے نیت کرتے ہو نیت ہر مہینے تین دن لگانے شروع کرو تمہاری زندگی میں تبدیلی آجائے گا شے برعازم کے انسان انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو ہر طبقے کو ہدایت مل لے جب توافوں کے طرف ذہن گفن کا خسروں کو بھی تو لینے چاہیے وہ بھی تو نبی کی امت ان کے پاس پہنچ گئے تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر اب اس کی داڑی ہے پانچ وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے جب میرے اس کی پہلی ملکات ہوئی میں نے کہا تو کبھی نماز پڑھی کہا جی قدی نہیں قدی جمعہ پڑھے جی قدی نہیں عید پڑھی جی قدی نہیں میں کیوں کہا جی اے مولوی ساڑھے نال نفرت کریں ان دن وہ اسم ہی پرہ پرہ رہ جانے ہیں تو اس نے پیار کی تیسی آگئے ہیں اس کا چلہ بھی لگ چکا ہے داڑی بھی رکھ لی ہے ایک میجھے ملا ناچم اس کے بال کٹھوائے سارا کوئی سٹھ سٹھ کیا اور کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو انہیں سرخی لگا ہی اس نے بھائی اپنے واقعہ سنو کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے تو مولی صاحب نے آکھے اے خسرہ کدے اندر وڑا ہے انہوں باہر کٹھو انہوں باہر کٹھو تو بٹے ایک سنگ گئی ہماری جماعت پچانوے میں تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھ تھی جو بڑا ان کا وہ ریزن تھا صدر تھا اس نے کہا جی مسلمان ہوں کافر نہیں ہوں سوشلزم سے متاثر ہوں تو اس کے ہم بات کرتے تھے ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع دہریے 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 ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد زہر کے نماز تھی اثر اثر کے نماز وضو کر لیا تھا اور مسہ کے لئے پانی لیا مسہ کرنے کے لئے ہاتھوں میں پانی لیا تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئے امام مسجد اے دہریے اندر کی دے وڑا ہے انہوں باہر کٹو تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا اس میں جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریے انہوں باہر کٹو تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے اوپر نیچے اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو محبت سیکھو اللہ سے صلح کر لو توبہ کرو یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دیتا وہ اس حال میں مر گئے تو بدہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں تو نیت کرتے ہو سرے ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئے آج تک جو ہوا ہوا آئندہ توبہ صلح کر کے اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں تو اس کے بھی نیت کرتے ہو میں ابھی تمہارے آنے سے پہلے سپین کے ایک ساتھی سے بات لوں وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں انہیں کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہے ہیں چونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں ان کے ہوتلز ہیں تو ہوتل میں شراب چلتی ہے انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے بعد جیسی شراب بیچڑی بند کرتی شراب بند کرتی شراب بند کرتی مختلف جب ان سے خبریں آ رہی ہیں کہا جی ہم نے وہاں توبہ کی ہم نے سوچا ہے ہم مکہ جائیں گے وہاں جا کے توبہ کریں گے لیکن وہ تو ادھر ہی ادھر یہ انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی تو بس یہ ہماری توبہ ہماری توبہ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو ٹھیک ہے جو پیچھے گزر گئے یہ اللہ معاف کر دے آئندہ تو اس سے صلح کر کے چلیں گے اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کونسا آخہ کام ہے پھر توبہ کریں گے پھر معافی مل جئے اس دربار میں معافی کے سوا معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بارک تو توبہ کبھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ قبول فرمالے اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر رہوں گا ورنہ میں ہی مکہ چل کے بات کریں گے لیکن آپ بھائیو ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی ضرورت اسی کے ہو میں آپ سے بزارش کرتا ہوں محبت سیکھو معاف کرنا سیکھو ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو بیوی کی کمی بیشی بھرداش کرنا سیکھو حتی کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ سبر کرو حوصلے سے کامل ہو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ سوہیل احمد مشہور اداکار ہے 96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی یہ ہمارے ساتھ تھا گجا مالک مجھے کہنے لگا آپ مولنہ میرا باپ ڈی ایس پی ریٹائر زندگی پر ایک روپیہ حرام نہیں تھا ایک روپیہ رشوت نہیں اب اب بے تکلف ہو چکی ہے تعلق بن چکا ہے تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے میں نے آگے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا کہا جی بس کیا بتاؤ آٹھویں جماعت میں تھا فلم دیکھنے چلا گیا واپس ہے تو میرے باپ کو پتہ چل گیا میں نے فلم دیکھئی تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے میں تمہیں اداکار بن کے دکھوں کہا جی وہ شیطانی زد پر آج یہ ہو رہا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ استادو تو شگرد کے ساتھ ہمارے ہاں سختی ہے سکول ٹیچر بھی مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ سختی کا لہجہ کھان پکڑوانے مارنا پیٹنا یہ انسانی طریقہ نہیں ہے پہلا جھوٹ ماباپ سکھاتے ہیں اولاد پہ سختی کرتے ہیں وہ جھوٹ بولنے شکریہ میرے والے صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شکریہ میں گھر میں جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ کا واہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا جائے لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے جاہلیت کے کس سے سناتے تھے اللہ کے نبی کو اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا چوتھی جماعت میں تھا میں ہمارے استاد تھے ماسٹر شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مہنتی استاد وہ زمانے کے استاد ہوتے ہی مہنتی تھے لیکن مارتے بہت وہ نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا سلیٹے ہوتی تھی اس پر اب میں کوئی بارویں نمبر پہ بیٹھا ہوتا تھا اور جو جا رہا ہے آتا ہے ٹھو 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 سوٹے بھی مکے بھی میں گل بھی مار گئے مجھے بھی نہیں آتا تھا اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے سوال تو آتا نہیں پکی گلے سوٹے ہیں اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلوں کیا چکر چلوں تو تھوڑا سا بیک گراؤن یہ ہے کہ چونکہ ہمارا زمیدارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہمارے ہماری طرف سے گندم جاتی تھی چاول جاتے تھے گھی جاتا تھا آٹا جاتا تھا مکھن جاتا تھا چینی جاتی تھی مرچیں جاتی تھی جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی تو کوئی دو مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچان پھجوا دے ہوئے ہیں اب بین واقعی مرچان پھجوا دے ہوئے ہیں وہ میں بھول گیا کہنا کہنا بھول گیا تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یادا جان کیسے بچ رہا ہوں وہ دو مہینے پرانی بات جاتا تھا جب میرے سے آگے دو لڑکے رہے گئے اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آن دیان کل مرچان پہنچ جا سکتا ابا جی پہ آن دیان کل مرچان پہنچ جا سکتا انہوں نے کہا شاہ باشر میں رب ودر تو اپائے جا با یہ جھوٹ کس نے بلوایا استاد نے اس کے ڈنڈے نے اس کی سختی نے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں سکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں محبت سیکھو محبت سکھاؤ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کر آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو ماں کی برداشت کرو بہنوں کی برداشت جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے ہیں اور تبلیغ میں وقت دو تبلیغ سے پڑھ کر سارے دین کے کام خیر کہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لئے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا ہے اس میں ٹائم دیا کرو آپ کو بہت نفع ہو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھائے گا کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کے صلح کر لیں کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچہ لے جانے والا عمل ہے جھک جانا ماف کرنا در گزر کرنا تو اس کی بھی نیت کرتے ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہم لکا الحمد کما انتا اہلو فسلی علی محمد کما انتا اہلو فحفل بنا ما انتا اہلو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع لعلیم وطبع علینا انکا انتا التقوی و الرحیم اللہم مغفل للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والامات انکا سمیع قریب مجیب التعباد